ایک دور ایسا بھی تھا جب بولیوڈ کی کنکان ہر دیوالی عید پر اپنی مووی ریلیس کرتے تھے اور کمائی کے نئے نئے ریکارڈ قائم کرتے تھے لیکن وقت بدلا اور اب ان کی جگہ لے لی بولیوڈ کے سلطان سلمان خان نے اور اب عالم یہ کہ سارکوان سلمان خان سے اپنی ہر اگلی مووی میں کیمیوں کی ریکویسٹ کرتے ہیں پھر چاہے وہ جیرو ہو یا کچھ کچھ ہوتا ہے لیکن ان کا ایک سپیشل کیمیوں پتھان میں سب سے الگ ہے بھگوہ یہاں پر وہ کوئی ڈانس نمبر نہیں کر رہے ہیں کوئی فارمیلٹی کی اپیل نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہاں پر ان کا ٹائگر فرنچائزی کا سپر کردار اوناس رٹھا اور انٹری ماننے آ رہا ہے یعنی پتھان کے پری کلائمیکس میں اب ٹائگر بھی آئے گا اور ایسے ویسے نہیں آئے گا بلکہ پری کلائمیکس میں فائٹ سیکوینس کو انجام دے گا بہت ہی ہائی لیول کا آکٹین سیکوینس پلان کیا جا رہا ہے اور ہالی وڈ کے جو بہت ہی مسہور کریگرافر ایکشن کے ان کو روپ ان کیا گیا ہے کیونکہ شارک خان اور سلمان خان کے علاوہ اس میں ایک ویلین ہے جن کا نام جان ایبراہیم اور ان کا ویلین بہت ہی ادھر ڈینجرس ہے جو کہ پورے رو ایجینٹ کی سیکیورٹی پر بھاری پڑ رہا ہے اور اسی مسن کو انجام دینے کے لیے پتھان کو مدد لینی پڑتی ہے ٹائگر کی اور وہیں سے ایک یونیورس کریڈ ہوتا ہے سپائی یونیورس کا جہاں پر رو کے سلمان خان اور سارک خان یعنی پتھان اور ٹائگر مل کر ایک ویلین کو موتور جواب لیتے ہیں کونسپٹ ہالی وڈ لیول کا ہے اور کئی نے کہیں آپ کو ہالی وڈ کے سپائی تنر مووی کی یاد دلائے گا لیکن انڈیا میں پہلی بار ہو رہا ہے تو پبلک کیلئے ایکسائیٹمنٹ ہونا ہی ہے جیسے کہ برہ ماسٹرہ میں لوگوں نے ماروالس والی فیلنگ لے ہی لیے خیر سرمان خان جب ہم یہ پیرنس کے ساتھ پتھان میں آئے گے تو پتھان ایک سپیشل مووی تو بنی جائے گی لیکن یہاں پر سب سے مجدار ٹوشٹ یہ ہونے والا ہے کہ پری کلائمیک کا جو ہائی اوکٹین فائٹ سیکوئنس ہے وہ سارک خان اور جان ایبراہیم کی بیچ میں نہیں ہے بلکہ سرمان خان اور جان کی بیچ میں ہیں اور یہ دونوں گوڑیوڑڈر ایریکٹر جب فائٹ کریں گے تو بڑے پردے پر آپ ایمیزن کیجئے کیا سین ہوگا دونوں کی فائٹ سیکوئنس اس لیے بھی سپیشل ہے بکوز اس سے پہلے دونوں ایک ساتھ یہ تو کام کرنے کو آوائیڈ کرتے ہیں یہ کام کرتے بھی تو ایک فریم میں نجر نہیں آتے ہیں بابول میں دونوں نے ساتھ کام کیا اس کے علاوہ سلمان خان جان سے کھفا رہتے ہیں بکوز ان کی ایکس گل فرنڈ کیٹرینے کے ساتھ جان ایبراہیم نے کریئر کے سٹارٹنگ دور میں کچھ کانسپیریسی کی تھی یعنی سایا مووی کی ٹائم پر ان کو ریپلیس کروا دیا تھا تارہ سرما سے جس کو لے کر سلمان خان نے ان کو کافی ٹائٹ بھی کیا تھا لیکن بات بھلے پرانی ہو گئی ہو بڑ سلمان خان اپنے دشمنوں کو نہ بھولتے ہیں نہ ماہ کرتے ہیں تو یہاں پر دونوں کی جو اپیرنس سے آمنے سامنے آئے گی یہ بہت ایکسائٹنگ بھی ہوگی اور بہت ہی ڈسٹربنگ بھی ہو سکتے بکوز سلمان خان بہت موڈی مجاز کے ایکٹر ہیں اگر وہ چاہیں گے جو ان کا سامنا نہیں کرنا ہے تو کئی نی کئی وہ جھکیں گے نہیں بچوں کی سپائی یونیورس ہے یہ سراج کا پریسر ہوگا تو سلمان خان کو تھوڑا اپنا ٹینٹرم ڈاؤن کرنا پڑے گا اور پری کلائنگ ایکس کو سٹرانگ ٹچ دینے کے لیے جو ان کے ساتھ نیکڈ باڈی ون ٹو ون فائٹ سیکوینس دینا ہی پڑے گا دوستو چینل پہلے بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر دیجئے اس موڈی کو لے کر آپ کے ایکسائٹمنٹ لیول کس حد تک ہے